بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا عاتنا فی دنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرل مدوم کتاب حاج درس نمبر 230 میں نیابتی حاج میں آگے نیابت دینے کا حکم بیان کیا جائے گا ایک شخص حاج کے لیے نیابت قبول کرتا ہے کسی کی طرف سے تو آیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی اور کو حاج کے لیے بھیج دے تو اس کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے شہید اول و ثانی کا نظریہ اور ان کے اس سناعت ذکروں گے آگے نیابت کی سراحت اگر موجود ہو تو اس کا حکم بیان کیا جائے گا آقد اجارہ میں اطلاق کی قید موجود ہونے کی سورت کا حکم بیان کیا جائے گا آقد اجارہ میں اطلاق کی قید اور آقد مطلق میں فنی اور استلاحی فرق بھی بیان کیا جائے گا متعلقہ مسائل اور فروات بھی ذکر ہوں گے نہایت اہم مسئلہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے سے اس کی حاج انجام دینے کے لیے کسی کی حاج کو انجام دینے کے لیے نائب بنتا ہے عجیر بنتا ہے ان سے پیسے لیتا ہے اور ان کی طرف سے حاج انجام دینا چاہتا ہے تو آیا وہ کسی اور کو آگے اس حاج کے لیے نائب بنا کر بیج سکتا ہے کہ اگر اس طرح ہو سکتا ہو تو لوگ اس کو کاروبار بنا دیں مثلا جس سے پہلے اس نے اجارے پر لیا ہے تو اس سے مہنگے داموں لے اور آگے کسی کو سس سے داموں حاج پہ بھی دے اور درمیان میں اپنی وہ کچھ بچت کر لے تو اس کے بارے میں شہیدین کا نظریہ یہ ہے شہید اول حسانی کا کہ اس میں قانون اور قائدہ یہ ہے کہ وہ جو حاج اس نے کسی دوسرے سے قبول کی ہے نیابت کے طور پر اور اجارے کے طور پر وہ آگے کسی کو اجارے پر نہیں دے سکتا مگر اس کی دو صورتیں موجود ہیں اگر مستاجر اول نے اس کو سراحت کے ساتھ اجازت دی ہو کہ وہ آگے کسی کو نیابت دے سکتا ہے سراحت اور بالوضوح اس نے کہا ہو تو پھر آگے کسی کو نیابت اور اجارے پر دے سکتا ہے مثلا وہ کہے کہ اگر تم خود حاج پہ نہیں جاتے میری طرف سے جو میں نے آپ کو اجارے پر دی ہے تو آپ کسی اور کو بھی نیاب بنا سکتے ہیں لیکن اس صورت میں دکت کی جائے گی کہ جو شخص مستاجر ہے یعنی جو پہلا مستاجر ہے اور نیاب اول کو لے رہا ہے اس کے پاس آثارٹی ہو کہ وہ یہ سراحت اور اجازت دے سکتا ہو مثال کے طور پر وہ اپنی حاج کے لیے کسی کو نیاب بنا رہا ہو یا وہ مستاجر کسی کا وسیع ہو اور میت کے لیے حاج انجام دلوانے کے لیے نائب تلاش کیا ہو اس نے لیکن اگر مستاجر خود کسی کا وکیل ہے اور کسی کے لیے وہ نائب تلاش کر رہا ہے تو اس صورت میں وکیل شخص جو ہے وہ نائب کو استنابت کی اجازت نہیں دے سکتا یعنی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ انجام دو یا کسی اور کو نائب بنا لو مگر یہ کہ اس وکیل کے موکل نے اجازت بھی ہو خود وکیل کو کہ وہ نائب کو آگے نائب بنانے کی اجازت دے سکتا ہے تو یہ اصل میں معاملات جو ہوتے ہیں اور یہ جو قراردادے ہوتی ہیں یہ بہت ہی ٹیکنیکل اور فنی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے بقیدہ وکیل یا کہہ سکتے ہیں کہ وقالت کا شعبہ ہے اور ان اختلافات کو سوجانے کے محکمہ عدالت ہے تو بارحال اگر وہ اتھارٹی رکھتا ہو مستاجر آگے اس کو سراحت کرنے کی اور اجازت دینے کی کہ آپ بھی آگے نائب بنا سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اگر وہ اتھارٹی نہ رکھتا ہو تو پھر مشکل ہو جائے گا یہ تو پہلی صورت ہے جب نائب کو آگے نائب بنانے کی اجازت ہے دوسری صورت ہے کہ جب وہ آگے کسی کو نائب بنا سکتا ہے اس جگہ پر کہ جب قرارداد اجارہ میں مستاجر نے نائب کے ساتھ قید اطلاق قرار دی ہو اجارے کے اندر اور اس کو کہا ہو کہ میں تجھے عجیر قرار دیتا ہوں حاج انجام دینے کے لیے بطور مطلق چاہے خود انجام دو یا کسی اور کو بھیجو تو اس صورت میں جب اطلاق کی قید موجود ہو آقد اجارہ کے اندر اطلاق کی شرط موجود ہو تو نائب آگے نائب بنا سکتا ہے لیکن اگر قرارداد اجارہ کے اندر قید اطلاق نہ لگائی گئی ہو ایک اور اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ آقد اجارہ کو بطور مطلق قرار دیا گیا ہو اور اس میں ایسی کوئی قید اطلاق موجود نہ ہو بغیر کسی قید اور شرط کے اسے واقع کیا گیا ہو تو پھر اس صورت میں اس کا حکم بھی برعکس ہوگا مثال کے طور پر مستاجر کہتا ہے تجھے میں اجیر کرتا ہوں کہ میری حج بجا لاؤ اس صورت میں نائب کو حق نہیں ہے کہ وہ خود حج پر نہ جائے اور کسی کو اس کے لئے نائب پکڑ دے حالانکہ اس میں جو آقد اجارہ مطلق واقع ہوا ہے وہ اکتضاء کرتا ہے کہ مستاجر خود اس کو انجام دے کسی اور کے ذریعے اس کو انجام نہ دلوائے کیونکہ آقد اجارہ مطلق ہے اور مطلق جو آقد ہوتا ہے وہ انصراف رکھتا ہے کہ خود انجام دے جیسے نے اس کو قبول کیا ہے عبارت کو دیکھ لیتے ہیں فرمایا وَلَيْسَ لَهُ الْاِسْتِنَوْبَةُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ لَهُ فِيهَا سَرِيحًا مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ الْإِذْنُ فِيهَا کَالْمُسْتَعْجِرِ عَنْ نَفْسِهِ عَوِ الْوَسِيهِ لَلْوَكِيلِ اگر اس کو سراحت کے ساتھ ازن و اجازت موجود ہو کہ آپ خود کریں یا کسی اور کو حج پہ بھیئی دیں تو اس صورت میں وہ نائب بنا سکتا ہے لیکن ازن دینے والا اتھارٹی رکھتا ہو اجازت دینے کی مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ الْإِذْنُ فِيهَا اس شخص کی طرف سے اس کو سراحت کے ساتھ ازن دیا گیا ہو کہ جس کے لیے ازن دینا اس سنابت کا جائز ہوتا ہے قَلْ مُسْتَعْجِرِ عَنْ نَفْسِهِ جیسے وہ شخص اس کو ازن و اجازت دے سراحت کے ساتھ جس نے اپنی طرف سے حج انجام دینے کے لیے اس کو نائب بنایا ہے عَوِ الْوَسِيهِ یا پھر وہ مئیت کا وسیح ہو اور وہ اتھارٹی رکھتا ہے کہ وہ اجیر کو اس قسم کی اجازت دے لَلْوَكِيلِ لیکن اگر کسی شخص کو وکیل بنایا گیا ہے کہ آپ کسی نائب کو لے آئیں اس کو حج پہ بھیجیں تو وہ جس کو اجیر بنائے گا تو اس کو اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کو اجازت دے کہ آپ خود انجام دیں یا کسی کو آگے بھیجیں اِلَّا مَا اِذْنِ الْمُوَكِّلِ لَهُ فِي دَالِكِ مگر یہ کہ اس وکیل کے موکل نے اس کو اذن دیا ہو کہ آپ نائب کو اذن سری دے سکتے ہیں کہ وہ کسی کو نائب بنا لے آگے تو یہ وضاحت پہلے ہو چکی ہے دوسری صورت کے جہاں پر وہ آگے نائب بنا سکتا ہے اَوْ اِقَاعِ الْعَقْدِ مُقَيَّدًا بِالْإِطْلَاقِ یا جو قرارداد ایجارہ ہے معاملہ ایجارہ ہے وہ قید اطلاق کے ساتھ واقع ہوا ہو یعنی اس میں اس چیز کا اطلاق موجود ہو قید اور شرط کے طور پر کہ آپ خود انجام دیں یا کسی کو اس کے لیے نائب پکڑیں آپ کو ہم عجیر بناتے ہیں لَا اِقَاعِهِ مُطْلَقًا لیکن اگر آقدِ ایجارہ بطور مطلق واقع ہوا ہو تو پھر اس کو آگے نائب بنانے کا حق نہیں ہوگا کیونکہ آقدِ ایجارہ اگر مطلق واقع ہو فَإِنَّهُ يَقْتَضِيْا الْمُوَاشْرَةَ بِنَفْسِهِ وہ تقاضہ کرتا ہے کہ وہ نائب خود اس حاج نیابتی کو انجام دے جیس کو اس نے قبول کیا ہے ایجارہ کے طور پر اور کسی اور کو آگے وہ نہیں دے سکتا وَالْمُرَادُ بِتَقِيِّدِهِ بِالْإِطْلَاقِهِ اَنْ يَسَّاجِرَهُ لِيَحُجَّ مُطْلَقًا بِنَفْسِهِ اَوْ بِغَيْرِهِ اَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَاَنْ يَسَّاجِرَهُ لِتَحْسِيلِ الْحَجِ اَنِ الْمَنُوبِهِ تو یہ ایک فنی فرق آگیا ہے ٹیکنیکل جس کو فرق کہہ سکتے ہیں اس سلاحی ایک فرق علمِ اصول میں اس کی دکت کی جاتی ہے کہ اگر آقدِ اجارہ میں اطلاق کی قید موجود ہو تو اس کو آگے نائب بنانے کا حق ہے خود نائب جیس نے دوسرے کی طرف سے حاجِ اجارہ ہی لی ہوئی ہے لیکن اگر آقدِ اجارہ کے اندر قیدِ اطلاق نہ ہو بلکہ آقدِ اجارہ مطلق ہو خود آقدِ اجارہ مطلق ہو تو اس کو آگے نائب بنانے کی جازت نہیں ہے تو یہ ایک علمی اور اصولی اختلاف ہے دونوں کی ماہیت میں فرق ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں فرمایا والمراد بتقید ہی بل اطلاقِ آقدِ اجارہ کے اندر اطلاق کی قید قرار دینے سے مراد یہ ہے اَنْ يَسْتَاجِرَهُ لِيَحُجَّ مُطلقًا یعنی وہ اس کو اجارہ پر لیتا ہے تاکہ وہ حاج انجام دے بطورِ مطلق بے نفسِ ہی چاہے وہ خود انجام دے او بے غیرِ ہی یا کسی اور کے ذریعے اس کو انجام دلوائے یعنی قیدِ اطلاق اس کے آقدِ اجارہ کے اندر بیان کی جاتی ہے اَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ یا پھر وہ اس کے اندر ایسے الفاظ موجود ہیں جو اس اطلاق میں دلالت کرتے ہیں قَأَيَسْتَاجِرَهُ لِيْتَحْسِيلِ الْحَدِّ الْمَنُوبِ جیسا کہ وہ اس کو اجارہ پر قرار دیتا ہے تاکہ وہ منوب آنہوں کی حاج کو حاصل کرے چاہے وہ خود انجام دے چاہے وہ کسی کے ذریعے اس کو انجام دلوائے اصل مقصد یہ ہے کہ اس حاج کو منوب آنہوں کی طرف سے انجام پانا چاہیے گویا کے شہیدِ ثانی نے اس اطلاق کی قید کے ساتھ یہ اضافہ فرما دیا ہے جس کو شہیدِ اول نے ذکر نہیں کیا تھا کہ اگر قیدِ اطلاق قرار دادِ اجارہ میں صراحت کے ساتھ موجود ہو تو وہ آگے کسی کو نائب بنا سکتا ہے اسی طرح قیدِ اطلاق کی جہاں پر اگر یہ جملہ لائے جو دلالت کرتا ہو اطلاق پر اور معنی اطلاق کو پہنچاتا ہو تو بھی وہ آگے نائب بنا سکتا ہے مثلا کہے کہ تجھے اجیر کرتا ہوں کہ منوب آنہ کی طرف سے حاج کو حاصل کرو چاہے خود ہو چاہے کسی کے ذریعے انجام دلواؤ اور عقدِ اجارہ کو بطورِ مطلق انجام دینے اور قرار دینے کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کو عجیر بنائے کہ وہ اس کی طرف سے حاج کرے وَبِئِئِ قَائِهِ مُطلقًا اَنْ يَسْتَعْجِرَهُ لِيَحُجَّ عَنْهُ فَإِنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي مُبَاشْرَتَهُ لَا اِسْتِنَابَتَهُ فِيهِ وَحَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الْإِسْتِنَابَتُ يُشْتَرَتُ فِي نَائِبِهِ الْعَدَالَتُ وَإِنْ لَمْ يَقُنْهُ وَعَدْلًا اگر عقد اجارہ کو بطور مطلق واقع دیا ہو اور اس کو عجیر بنائے کہ وہ اس کی طرف سے حاج کرے تو یہ اطلاق تقاضہ کرتا ہے کہ وہ خود جا کر جس کو عجیر بنایا گیا ہے وہ خود جا کر اس کی طرف سے حاج کرے لَا اِسْتِنَابَتَهُ فِيهِ وہ اس حاج کو انجام دلانے کے لیے آگے کسی کو نائب نہیں بنا سکتا تو دو تعبیریں یہاں پر موجود ہیں اگر عقد اجارہ مطلق ہو تو خود نائب کو انجام دینا پڑے گا آگے نائب نہیں بنا سکتا لیکن اگر اس کے ساتھ عقد اجارہ میں اطلاق کی قید لگائی گئی ہو تو پھر وہ آگے کسی کو نائب بنا سکتا ہے کیونکہ اطلاق کی قید عقد اجارہ کے اندر ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ خود بھی انجام دے سکتا ہے کسی اور کے ذریبی انجام دلوا سکتا ہے آخر میں ایک اور مسئلے کو جو اس کے ساتھ مربوط ہے اس کو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں پر اس کے لیے نائب بنانا جائز ہو یشترط فی نائب ہی العدالتو تو اس کے نائب کے اندر عدالت شرط ہے وَإِنْ لَمْ يَقُنْ هُوَا عَادِلًا اگرچہ کہ یہ پہلا نائب جس کو مستادر نے نائب بنایا تھا یہ خود عادل نہ ہو تو یہ جناب علی فرق ہوتا ہے کہ نائب اگر کسی کو آگے نائب بنانے کی اجازت رکھتا ہے تو اس کو عدالت دیکھنی چاہیے شریع طور پر وہ جوٹ نہ بولتا ہو دو نمبری نہ کرتا ہو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اسے پیسے لے کر آگے گھن کر دے لیکن یہ اگر خود عادل نہ ہو تو کوئی حرج نہیں کیوں کیونکہ مستادر نے جانب اس کو نائب بنایا تھا تو وہ تو اختیار رکھتا تھا جیسے ہم نے ایک لفظ پہلے استعمال کیا تھا آتھارٹی رکھتا تھا وہ اپنا پیسہ خرج کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر اور اس کے اوپر اعتماد کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے لیکن نائب اگر کسی کو آگے نیابت دیتا ہے تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ وہ اتھارٹی اس ہاتھ تک نہیں رکھتا کہ جناب علی پیسہ ایسے جنانیوں خرج کر دے تو یہ فرق ہے جناب اگر نائب کو آگے نائب بنانے کی اجازت ہو تو اس میں شرط ہے کہ اپنے نائب کو وہ عادل قرار دے اگرچہ خود پہلا نائب آدل نہ ہو تو یہ فرق ہوتا ہے چونکہ مستادر نے جو نائب بنایا تھا اس کو آتھارٹی تھی وہ اپنا پیسہ لگانا چاہتا ہے تو اس کو وہ بنا سکتا ہے لیکن اگر نائب آگے کسی کو نیابت دیتا ہے اور اس کو آتھارٹی موجود ہو تو پھر اس کو اتنی آتھارٹی اتنا ازن ہے کہ آگے وہ نیابت لے سکتا ہے لیکن وہ پیسے کو احتیاط سے خرچ کرے گا اور عادل شخص کو نائب لے گا تاکہ وہ اس کو کیا کرے واجب کو انجام دے تو اس باز کے حوالے سے یہ وضاحت بھی ہونی چاہیے کہ اگر تو وہ کسی کی طرف سے حاج انجام دیتا ہے مفت میں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ آگے نائب بنا سکتا ہے چونکہ اس کی مرضی ہے پھر خود انجام دے مفت میں جو اس نے کرنا یا کسی کو آگے نیابت دے دیں تو یہ صاحب جواہر القلام فیشار شرعہ علیہ السلام نے بیان کیا ہے اور اس کی نصوص بھی موجود ہیں لیکن اگر اس نے کسی کی حاج کو انجام دینا ہے اس نے اس کے لئے اجرت لی ہوئی ہے اور آقد اجارہ کے ذریعے وہ اس کو انجام دینا چاہتا ہے تو آیا وہ آگے نائب بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا تو اس میں مسئلہ ہے کیونکہ آقد اجارہ اگر مطلق واقع ہوا ہو تو وہ تو تقاضہ کرتا ہے کہ جناب اجیر اور یہ نائب اول خود افال حاج کو انجام دے اگر یہ کسی اور کے ذریعے اس کو انجام دینا چاہتا ہے تو اس کے لئے ازن سری چاہیے اور ایسی اتھارٹی کے ذریعے ہو کہ جو ازن دے بھی سکتا ہے یہاں تک اس فر اور مسئلے کا تعلق ہے کہ اگر وہ آگے نائے بنا سکتا ہے تو اس میں عدالت شرط ہے تو متاخرین نے نائب کے اندر ایمان کو تو شرط قرار دیا ہے جیسا کہ مسالک الافہام میں جناب شہید اول نے اور مدارک الاحکام میں جناب سید موسوی نے اور دوسرے علماء نے ذکر کیا ہے لیکن اس میں عدالت بھی شرط ہے نہ اس معنی میں کہ فاسق شاقص اگر کسی کی طرف سے حاج انجام دے تو وہ صحیح نہیں ہوگی بلکہ فاسق بھی اگر کسی کی حاج انجام دیتا ہے تو وہ صحیح ہو جائے گی لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ وہ چونکہ فاسق ہے جھوٹ بول سکتا ہے اب وہ اگر پیسے لے کے کہے کہ آپ کی حاج انجام ہو گئی ہے جناب علی تو اس کی خبر پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو یہاں پر عادل ہونے کی شرط کا معنی یہ ہے کہ کم از کم وہ ثقہ اور قابل اعتماد ہونا چاہیے اور قابل بروسہ ہونا چاہیے جھوٹ نہ بولے کا مصن یعنی اس کے بات کے ذریعے میں اعتمیدان ہو جائے کہ اس بندے نے اس عمل کو انجام دے دیا ہوگا تب ہمیں جا کر اعتماد ہوگا کہ وہ واجب ادا ہو چکا ہے